نمستے میں ڈاکٹر سبھیر کمار تیاغی سینئر کنسلٹرین نیرو سیجن اپولو ہسپلل نیو ڈیلی آج ہم دو بڑی کومن فیمٹمز کے بارے میں پروبلمز کے بارے میں بات کریں گی ان میں سے ایک ہے ہیڈک اور دوسری ہے بیکے پہنے ہم ہیڈک سے اسٹارٹ کرتے ہیں ہیڈک ایک بہت ہی کومن پروبلم ہے جو ایک عام آدمی اکثر لے کر ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور اس کا کارن ڈھون لے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا علاج کرانا چاہتا ہے تو جب ہیڈک کا پیشن کسی میرولویس یا میرو سیجن کے پاس یا فیڈیشن کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہیڈک کے ملٹیپل قوزز ہوتے ہیں یہ جب ملٹی فیکٹوریل پروبلم اور ان میں سب سے کومن جو پروبلم ہے وہ ہے آئیس ٹریل آئیس ٹریل کا جہاں تک مطلب ہے کہ لوگوں کا جو دونوں آئیس کا فوکس ہوتا ہے اکثر وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور انہیں پتا بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ پڑھ پاتے ہیں دیکھ پاتے ہیں اور آئیس ٹریل usually detect ہونے میں کافی دیر مجھ جاتی ہے تو اس طرح کہ ملٹیل کو آئیس ٹریل ہوتا ہے جن میں ایکسٹرا اوکلر مصولز ویک ہوتی ہیں ان کا فوکس ٹھیک سے نہیں بن رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ ایسا ہے بہت مائنر گفرنس دونوں آئیس کی جو آئیس سائٹ ہے اس میں ہوتا ہے جو پڑھنے میں تو پروبلم نہیں کرتا لیکن کنٹینیورس دیکھتے رہنے سے ہیڈیک بہت ہوتا ہے تو ایک آئیس ٹریل سب سے کومن پروبلم ہے جس سے ساتھ پیشن آتے ہیں ہیڈیک لے کے اور بہت undetected رہتا ہے اکثر تو اس کو ضرور دیکھنے نہ چاہیے دوسری پروبلم ہے آئیس آئیس کا ویک ہونا کافی لمبے سمیتے ہیں لوگ جہاں نگرک کرتے رہتے ہیں کہ ان کی آئیس آئیس بھی کھو گئی ہے اسپیشلی فورٹی فائیس پلس ایگ لے جب لوگ کو چشمہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے چشمہ لگانے کی ضرورت ہے وہ نہیں لگا رہے ہوتے ہیں چیک اپ نہیں کرا رہے ہوتے ہیں آئیس کا اگر ان کے آئیس چیک اپ میں ان کو لگتا ہے کہ چشمے کی ضرورت ہے تو ان کو لگانا چاہیے نہیں تو اکثر ہیڈیک کا پروبلم ان کو رہے گا تیسرا جو ایک اور پروبلم ہے اور ہمارے ہاں انڈیا میں لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں کہ مارجنلی جو بی پی ہائی ہوتا ہے اس کو لوگ نارمل مان کے چلتے ہیں بی پی اگر تھوڑا بھی ہائی رہتا ہے تو اکثر وہ ہیڈیک سے پیزن کر سکتا ہے اسپیشلی جو ہمارا بیک آف تا ہیڈ ہوتا ہے اوکسپیٹل ہیڈیک جسے کہتے ہیں اگر اوکسپیٹل ریجن میں کسی کو ہیڈیک ہو رہا ہے تو یوزولی یہ سائن ہوتا ہے کیا آدمی کا جو بی پی ہے وہ بڑھا ہوا ہے اس کو کسی سیڈیشن کے پاس جانا چاہیے اور اپنا بی پی کا علاج کرانا چاہیے اور وہ بی پی کی ریگولر میڈیسن لے گا تو ہیڈیک اس کو نہیں ہوگا جو دوسرے چیزیں ہیں ایک اور ہے جو بہت ہی لوگ اس کو بہت مان کے چلتے ہیں کہ اس سے مجھے کوئی پروبلم نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سٹریس یہ ورک سٹریس بھی ہو سکتا ہے سائیکلوجیکل اسٹریس ہوتے ہیں آدمی کی لائٹس میں دیفرن چیزیں پر رہی ہوتی ہیں تو الالالہ کرے کے اسٹریس ہر آدمی ان کو کس طرح سے کنٹرول کرتا کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے یہ ہر ایک آدمی کا ڈیفرینٹ ہوتا ہے اگر کوئی آدمی اسٹریس ہینڈل نہیں کر پا رہا ہے کنٹیلیس اسٹریس میں ہے تو دیٹسٹریس آلسو کین پریزنٹ لائک ہیڈیک ان لوگ کو بھی ہیڈیک بہت ہوتا ہے تو اسٹریس منیجمنٹ کے لیے کسی سائیکلوجس کے پاس ہے سائیکلوجس یا فیلیشن کے پاس جانا چاہیے اگرہ جو کومن کاؤز ہے ہیڈیک کا اور افسر لوگ اس کے بارے میں صافی باتیں بھی کرتے ہیں وہ ہے مائیٹری اسٹریس ہونے ریسکولر ہیڈیک بھی کہتے ہیں جس میں کئی بار یہ کنجرائیٹل بھی ہوتا ہے کئی بار بار میں ڈیولپ ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کھون کی نسے ہوتی ہیں جو اس کے ایلپ میں سپلائی کر رہی ہوتی ہیں وہ سڈن اسپارگ میں چلی جاتی ہیں اس کے ملٹیپل فیکٹر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ٹرگر ہوتی ہیں اور اچانک ہی آدمی کو بہت تیج ہیڈیک ہوتا ہے یہ کے فیکٹر جو ہیں اگر آپ ان کو ایلیمنیٹ کرنے تو دی ٹو دی لائٹ میں تو آپ کا ہیڈیک مائیگرین کا جو ہیڈیک ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے یہ فیکٹر ہیں جیسے کی تیج سن لائٹ میں اگدم سے جانا بینا سن گلاسز کے دوسرا ہے کہ بہت تیج میوزک یا دی جے پہ چلے جانا بہت تیج آوازیں نوائز پولوشن اسپیشلی جو سرک پہ ہم جا رہے ہارن بجرے ہوتے ہیں تو یہ سب جو ہیں ان سے یہ مائیگرین جو ہے ٹرگر ہو جاتا ہے ایک اور چیز ہے جس کو لوگ اکثر ان کو سمجھنے ہی آتا ہے کی ہے بھر کیوں ہو رہا ہے جو لمبے گیپ ہوتے ہیں کھانے میں آپ کے جو ملٹپل جو میلز ہیں مارننگ آفٹرنون آنڈنگ 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 اگر ان میں کوئی میل آپ کا میلز ہو جاتا ہے اور کھانے میں لمبا گیپ ہو جاتا ہے تو آپ کا گلوکوز لیمیل ڈاؤن ہونے لگتا ہے بلڈ میں اور اس سے جو ہے مائیگرین سر ٹرگر ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت کومن کال ہے اور اکثر ہمارے یہاں فاسٹنگ کی ایک پرثہ ہے ورت رکھنے کی جو پرثہ ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں تو اس کی وجہ سے بھی ہیڈیک بہت ٹرگر ہوتا ہے وہ دونوں ترے کا ہیڈیک ہوتا ہائیپو گلائسینی ہیڈیک بھی ہوتا ہے اور ہائیپو گلائسینی سے مائیگرین بھی ٹرگر ہو جاتا ہے تو یہ سب کاران ہے جن کو ہم اپنے آپ یا اپنے لائسس ٹائل میں ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں اور اس ہیڈیک کو اچھے سے کنٹرول کر کے رکھ سکتے ہیں تو اسے ملٹیپل میلز میں نے کیا لبے گیپ نہیں ہونے کیا پر پر سلیپ ہونی چاہیے اور اسٹریس کو لیجنس ہیں برین میں جو ارگانک کاؤز جن کو کہتے ہیں جیسے برین فیومر یا کوئی انفلیمیٹری لیجن جیسے کی پی بی ہے انفیکشن ہے کوئی اور تو یہ جو انفیکشن اور نیوکلاسٹک کوز ہے یہ سب سے لاسٹ میں آتے ہیں لیکن کسی کنٹنیو ایلیت بنا ہوا ہے اور کسی میڈیسین سے کنسلٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا آئی سٹرین ایکسپلیوڈ کر لیا آپ نے آئی سائی دیکھ لیا آپ نے آپ مائگرین ایکسپلیوڈ کر لیا پھر بھی آپ کو اور دوائی دینے کے پاس ٹھیک نئی ہے بی پی بھی ٹھیک ہے تب ہم سوچتے کہ شاید کوئی اور کوز ہو سکتا ہے جس کے لیے ہم کو امیجن کی سہیتہ لینے پڑتی ہے اور امیجن کر کے دیشنا پڑتا ہے جسے سٹی سٹین یا ایم آر آئی یہ اچھی امیجن ٹیکنیک ہیں اور ان کو اگر ہم ترکے دیشتے تو پتا لگ جاتا ہے کوئی اندر کوئی ٹیومر تو نہیں ہے کوئی ٹینسر تو نہیں یا کوئی انسکشن تو نہیں ٹیوی جیسا یا کوئی پیٹ کے اندے کا تیرا ہوتا ہے وہ کوئی کوئی تو نہیں تو ان کو آج کی تاریخ میں چیک کرنا ڈائیگنوز کرنا بہت ایزی ہے اگر آپ پر ان کو کسی فیڈی یا نیورو فیڈی یا نیور سرجن کے پاس جائیں کیا سکتا ہے نیور سرجن کا رول اس میں تب آتا ہے جب کوئی برین ٹیومر ہے یا کوئی لیزن ہے جو برین کے اندر گرو کر رہا ہے اور دھرے ہمارے برین کو پرس کرتا جا رہا ہے آس پاس کی structure کو تو اگر حید کے ساتھ کوئی ایسی سنٹم آج کی تاریخ میں نیور سرجری ٹیومر کی لیے ہمارے پاس بہت ہائی ٹی 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 ہمیں پتا رہتا ہے ہم برین کے کس ہم کام کر رہے ہیں اور نورمول برین کو کیسے بچا کے باقی ٹی کیسے نکالنا ہے اور کس طرح سے آپ کے ہیڈ ایک کو پرمانی نیزاق مل جاتی ہے اور آپ ٹھی ہو جاتے ہیں تو this is all about ہیڈ ایک